موسیقی 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 ہر جگہ تو ان کا قبضیں ہیں کون سا قبضار کون سا ایسا کام ہے جن کے پچھے ان لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اصل خرچہ ان کے میں ایک میرا دوست نا جی صرف چیرمن یونین کونسل جیتا صرف چیرمن یونین کونسل جیتا صرف چیرمن یونین کونسل لاہور کے ایک علاقے سے آٹھ دس دن بعد میری اس سے بات میں نے کہا کہا جی میں اپنا سواد میں کہا وہاں کیا رہنے گئے ہو حسنے لگے میں کس بات بھی حسنے لگے ہو کہہ لگا جی وہ ہمارے یہاں کا ایک تاجر ہیں تو انہوں نے کہا یار الیکشن جیتے ہو کتنے دوست ہیں تمہارے جنہوں نے تمہاری مدد کی اچھا تو میں نے کہا یار تھے کوئی پچیس چھبیس لڑکے کہتا یار سارے چھبیس لڑکوں کو میں بڑی وین کروا دیتا ہوں دو وینیں کروا دیتا ہوں ان کو آٹھ دن کا ٹور لگا دو کہتا جی سارا خرچہ اس نے دیا سپانسر اس نے کیا ہمیں مفت میں میں نے کہا چلے یار ان لوگوں نے الیکشن میں میرے ساتھ بڑی مدد کی مفت میں سیر میں گئی یہ اب اس نے جس نے خرچہ کیا دو چار پانچ سات لاکھ روپے کا اس ٹور پہ اس نے کچھ نہ کچھ تو کمایا ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ ٹارگرٹ رکھا ہوگا اور وہ ٹارگرٹ لے گا اچھا یہ کام ختم ہوا مہینہ دو منہ گزرے تو میں نے کہا یار تیرہ میں نے فون کیا میں نے کہا تمہارا فون بند تھا مجھ بلائشیا کیا ہوا تھا میں کہے وہ کیسے سپونسرشپ آپ یقین کیجئے کہ اس خطے میں ایسے سیاستدان تھے جو الیکشن لڑتے تھے الیکشن لڑنے کے بعد انہیں دو چار دس لاکھ دو چار پانچ دس لاکھ روپیہ بچ جاتا تھا بچ جاتا تھا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا تھا پھر وہ کیا کرتے تھے محمد علی نے پیسے لگائے آپ نے پیسے لگائے صفدر نے پیسے لگائے اللہ رکھے نے پیسے لگائے اس نے کہا جی دس لاکھ اس نے کہا جی یہ پوسٹر میرے زمیں اس نے کہا جی کھانے میرے زمیں اس نے کہا جی سارے دفاتر کے خراجات میرے زمیں تو پھر وہ جب الیکشن صاحب جیت جاتے تھے ریسپونسیبیلیٹیز ڈسریبیوٹ ہو گئی ان کے کام ہوتے تھے ان کے نجائز کام ہوتے تھے یہ کوئی بڑا سیاستدان ابھی ملتان میں میں بات بات دور نکل جائے گی ملتان میں ایسے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو کہ از خود ایک پیسہ نہیں لگاتے لوگ پیسے لگاتے پھر ان کے کام کرتے اگر کوئی میں ہوں میرے کوئی نجائز کھات چر رہی ہے میں نے قبضے کیوں میں ایک اور بڑی تکلیف کے بات کر رہی میں نے ایک آدمی سے پوچھا بدماش تھا قبضے کرتا تھا چھوڑ گیا توبہ طائب ہو گیا میں نے کہا یار تُو نے قبضہ چھوڑ دیا آئی کل تُو روز تُو کس نے کی تھانے پگڑا ہوتا تھا کہتا جی اب بڑی آسانی ہو گئی میں نے کہا کیسے آسانی ہو گئی کہہ نے لگا پہلے یہ ہوتا تھا ہم کوئی قبضہ کرتے تھے جرم کرتے تھے سارا کوئی پولیس لے جاتی تھی ہمیں جیلوں بھی بھکتنے پڑتی تھی کچھ نہیں ملتا تھا چوتیاں بھی پڑتی بڑی مارے میں نے مختلف تھانوں میں کھا ہی میں نے کہا اب کہتا جی اب میری لائن بن گئی ہے ہمارے مقامی امن میں سے اچھا کہتا جی اب اشارہ اس کا ہوتا ہے قبضے پہ ہم بیٹھتے ہیں ہمیں بھی کچھ مل جاتا ہے کہتا جی مجھے پیسے ہمیں اتنے ہی بجھتے ہیں جتنے پہلے بجھتے تھے لیکن اب ہمیں تھانے میں عزت ملتی ہے اب جوتیاں نہیں کھانی پڑتی ہیں اب جوتیاں نہیں کھانی پڑتی ہیں کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ہمارے پیچھے بندے بیٹھے ہیں اب کیا یہ کہاں سے شروع ہوا میں نے الیکشن لڑا میں نے الیکشن میں جیت گیا اس کے بعد جن جن لوگوں نے چھ سات دس پندرہ لوگوں نے میرے اوپر انویسٹمنٹ کی کسی نے قبضہ کیا کسی نے جائز دکان بنائی کسی نے کوئی دو نمبر کاروبار کیا کسی نے جاری خاز بیچی کسی نے جاری پیسٹیزیڈ بیچی کسی نے کوئی اور دھندہ کیا کسی نے کوئی لیسنس لے لیا کسی نے مجھ سے کوئی اور فائدہ لے لیا تو وہ پھر سب لوگوں کو میں نے فائدہ دینا ہے تو اگرے الیکشن تک وہ ان کے پیٹ بھریں گے پھر وہ جب الیکشن آگے میرے اوپر لگائیں گے یہ سلسلہ چل رہا ہے رائٹ فرام نائنٹین ایٹی فائیو صحیح آپ اندازہ لگا ہے پندرہ اور پندرہ تیس اور تیس 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 سال ہو گئے یہی سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور آگے بھی جانے کب تک چلتا رہے گا کہ شاید عمران خان صاحب اس کو کسی حد تک کنٹرول کر لیں اس کو ختم کر لیں لیکن دیکھیں اتنا بڑا نیٹورک چاریس سال سے جن کے موں کو خون لگا ہوا ہے جو کھا رہے ہیں سسٹم سے جن کی بیک مضبوط ہوتی جاری ہے ابھی دیکھیں ملتان میں کیا ہوا ہے ملتان میں ایک آدمی وہ کیا انویسٹر ہے اس کا ذاتی کوئی طارف نہیں کوئی اس کو جانتا نہیں کیا کبزہ مافی ہے اچھا جو خود جس کو خود زمینوں پہ کبزے ہیں وہ کیا بن گیا جناب ایم ڈی اے کا ایم ڈی اے کا چیئر مین بورڈا گورنرز کا چیئر مین یہ بھی ایک بورڈا گورنرز اچھا چیئر مین کسی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کو دفتر اللہ اٹ نہیں ہوتا اگلے دن واسا کے دفتر میں یا واسا میں کبزہ کی ہے اب جب آپ کبزہ مافیہ کو بٹھا دو گے اب اس کبزہ مافیہ وہ چھوپی بات نہیں ہے وہ سریعام کہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے فراہ امینے جو ہمارے ہیں میں نے ان کے الیکشن کا خرچہ اٹھایا یہ سب کمال کی بات ہے کمازہ مافیہ کمازہ مافیہ کمازہ مافیہ کمازہ مافیہ وہ نکال لے گا آپ یقین کیجئے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے سسلہ اور یہ سسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور جانے یہ کب ختم ہوگا اور یہ نائنٹین ایٹی فائیو سے چلتا ہے ایٹی فائیو سے چلتا ہے جو پہلے جنرل زہاولہ کے دور میں جو خیر جماعتی الیکشن ہوئے وہاں سے چل رہا ہے اور یہ اپنے اروج کو پہنچا ہے اچھا پھر اس میں کوئی یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط بات ہے کہتا ہے جی کیا یہ الیکشن کے اخراج ہے یہ سسلہ کہیں پہ تھما بھی ہے یا کنٹینویسلی چلتا آ رہا ہے یہ چلتا آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ اس مرتبہ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے اس مرتبہ جنوبی پنجاب لاہور میں نہیں تھا اپر پنجاب میں نہیں تھا جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب لیکن اس خطے کے لوگ ملتان ڈوین بہاول پر ڈوین اور ڈیلہ غازی خان کے ڈوین کے لوگوں نے اس مرتبہ تبدیلی کو ووٹ دیا ہے اور انہوں نے کسی دباؤ بھی نہیں ہے ورنہ یہاں پہ دباؤ چلتا تھا یہاں پولیس کا رول چلتا تھا یہاں ادارے ایکٹیو ہوتے تھے یہاں الیکشن آتے تھے تو الیکشن سے پہلے گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں ایک آدمی دس سال پرانا چھ سال پرانا چار سال پرانا اشتہاری ہے آرام سے پھر رہا ہے چھوٹے سے مقدمے میں اب الیکشن آئے اس کو گرفتار ہو کر دی پھر اس کی رہائی کے لیے علاقے کے محسوس لوگ جائیں گے کمال دانشمندی کا مزارہ کیا ہے وزنم کا مزارہ کیا ہے انہوں نے کسی کو حواری لگنے دی انہوں نے وہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور اب ان کا حق بنتا ہے ان کا حق وہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ووڈ دیئے تھے ان کو وہ مقاصد حلوں ان کے گھر پہ انصاف ملے اور یہ جو سرکل بنا ہوا ہے اگر مسلم نون کی حکومت میں ایک ایم این اے نے ایک ایم پی اے نے اپنے لوگوں کو اکومڈیٹ کرنا ہے اور قبضہ مافیہ کی سرپرستی کرنی ہے تو اگر وہی موجودہ حکومت کے اہم لوگ وہی کام کریں گے تو عمران خان صاحب کہاں جائیں گے یہ تو وہی بات ہے مقاعدہ اعظم والی جیسے قاعدہ اعظم منصوب ہے کہ میرے ہاتھ میں کھوٹے سکھے اگر عمران خان صاحب بچارے اکیلے اسمان بزدار اکیلے کھوٹے سکھے لے کر کیا کریں گے لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب دیکھیں ڈائی میلے سے اور بیٹھیں ابھی تک اپنے گھر بھی نہیں آئے انہیں اور کچھ کریں نہ کریں لیکن کمز کمز کبائری علاقوں کے اوپریشن ضرور کریں اپریشن ضرور کریں گے ان سے ہماری امیدیں وابست ہیں صرف آپ کی نہیں ہماری نہیں پوری قوم کی اس وقت امیدیں وابست ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب کی عوام کی بھی بہت ساری امیدیں وابستا ہیں عمران خان صاحب سے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام پر میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے کیتی وقت میں سے ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنوبی پنجاب اور میں ہوں آپ کی مذبان رمشہ بطول ناظرین آج ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کے سب سے برننگ ایشو کے حوالے سے اور وہ ہے جنوبی پنجاب کے دو ازلہ راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے ٹرائبل ایریاز جو کہ منشیات اسلحے اور گاڑیوں کی سمگلی کے حوالے سے بہت بڑی گزرگاہیں ہیں لیکن اس طرف کسی بھی حکومت نے کوئی توجہ نہیں کی کیوں نہیں کی اسی حوالے سے بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو میاں صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی بہت شکریہ میاں صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے بتائیے گا اس حوالے سے کیا وہاں پر اس وقت صورتحال ہے ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں رجلہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ ٹرائبل ایریاز ہے کیا یہ ہے قبائلی علاقہ یہ انگریز دور کا ایک سیٹلمنٹ تھی انگریز دور کی اور یہ دیرہ غازی خان اور راجن برجیو جو دو ازلاں ہیں ان کے اور بلوچستان جو ہمارا کے پی کے ہے اس کی حد کے ساتھ یہ لگتے ہیں دونوں اور سات یہاں پہ سات قبائل ہیں ان قبائل وہاں تومن کہتے ہیں سب سے پہلے ایک قبیلہ جو ایک وہاں وہ جو تومن ہے وہ ہے تومن کے سرانی تومن کے سرانی جو ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ یک وقت دونوں سومن سے لگتی ہیں پنجاب کے حدود میں ہے وہ لیکن اس کی ایک طرح تو اس کی جو سرحد ہے وہ کے بی کے ساتھ لگتی ہے اور دوسری طرح اس کی سرحد جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ تو اس لحاظ سے بہت اہم وہ بہت اہم اچھا اس کے علاوہ جو زرہ ڈیرہ غازی خان کے چار تومن ہیں اور زرہ راجنپور کے تین ہیں یعنی کہ تین ان کے اچھا جو چار ہیں زرہ ڈیرہ غازی خان کے ان میں سب سے پہلے تو قیسرانی آ گیا جو کہ دونوں سوموں کے ساتھ ملتا ہے اچھا اس کے بعد باقی جو دونوں ہیں وہ ہے تومن بزدار کہ سرانی کے ساتھ جو ہمارے وزیر ایلہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا علاقہ ہے وہ اس علاقہ ہے ان کے والد صاحب چیف ہے اور ان کے والد صاحب والا زندگی دے بعد میں یہی چیف ہوں گے جو ان کا طریقہ کار چڑھ رہا ہے ان کے درمیان پھر آتا ہے خوصہ ٹرائب یہ چھوٹا ٹرائب ہے اور خوصہ کے ساتھ پھر لگاری ٹرائب آجاتا ہے تومن لگاری یہ تو چار ہو گئے زلہ ڈیرہ غازی خان کے اس کے بعد آگے آپ کا ڈسٹرکٹ راجرپور راجرپور کے تین ہیں وہ تین کون کون سے ہیں وہ تین ہیں ایک تو گورچانی یہ بڑا ٹرائب ہے بہت بڑا ٹرائب ہے اسی طرح مزاری بہت بڑا ٹرائب ہے صحیح اور ان کے درمیان میں ہے چھوٹا ٹرائب ہے وہ قدرے وہ درشک جو سردان نوصل اللہ ہاں درشک ہیں یہ درشک ٹرائب چھوٹا قبائل ہے چھوٹا ٹرائب ہے یہ ساتھ جو ٹرائب ہیں ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ مل رہی ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کے پی کے ساتھ تو ایک صرف اتمن وہ کیسران نہیں کی ہے باقی جو چھے ہیں بلکہ ساتھ ان کی بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ پہلے جو انگریز دور کا روٹ تھا یہاں سے گزرنے کا گزرگا وہ صرف ایک ہی تھی انگریز نے ایک بلوچست کیا ہوا تھا اس میں پنجاب کا عمل داخل کام تھا بارڈر ملٹری پولیس بی ایم پی وہاں کنٹرول بارڈر ملٹری پولیس کیا تھا اتھرو جو ان کے پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے انگریز کے اس نظام میں آج بھی میں آپ کا بہران کن بات ہے کہ یہاں پورے پاکستان میں اور پنجاب میں اور ادھر ہر جگہ پہ چوری اور ڈکیٹی کی واردات بے پناہ ہے آج بھی ان ٹرائبل عراقوں میں چوری نہیں ہے ڈکیٹی نہیں ہے قتل ہے قتل ہے کاروکاری ہے لیکن چوری ڈکیٹی نہیں ہے بلکل اس کا تصور ہی نہیں ہے یہ تو آج کل کے سب سے کومن جرائی میں شامل ہے چوری اور ڈکیٹی جو کہ وہاں پر موجود نہیں ہے وہاں نہیں ہے بلکل نہیں ہے چوری اور ڈکیٹی نہیں ہے وہاں قتل ہے کاروکاری ہے بہا پانی ہے جو ایک بہت بڑا وہاں جو چالیس سال سے تو گاڑیوں کی سمجھنے تو پچھلے تیس چالیس سال سے ہو رہی ہے تیس سال سے لیکن اب منشیات اور اسلے کا وہاں پہ سمجھنے کے جہان بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے تمام پاکستان کے سب سے جو تمام علاقوں میں منشیات اسلے کا جو سپلائی کا سب سے بڑے روٹ ہیں وہ یہی پہ ہیں میں نے پہلے بتایا پہلے تو صرف ایک ٹریک تھا جو کہ فورڈ منڈرو اور بواتھا اور جو راکھی مو یہاں سے گزر کے جو دیرہ غازی خان میں آتا تھا اب لوگوں نے وہاں درجنوں جیپ کے ٹریک صحیح پھر ان جیپ کے ٹریک کو انہوں نے گاڑیوں کا ٹریک بنایا ہوا ہے اور یہ ٹریک جو ہے یہ سمگلنگ کا سب سے بڑا سریعہ ہے ایوریج روز کی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں یا راجنپور میں یا تونسا میں جو سمگلنگ کی گاڑیاں داخل ہوتی بڑی جیپیں اور گاڑیاں ان کی دزا دس سے بارہ پندرہ ڈیلی کی نون کسٹم پیٹ اور وہ پنجاب میں چل رہی ہیں ہر وڈیرے کے پاس ہر طاقتور کے پاس کمزور آدمی تو رکھی نہیں سکتا کمزور تو رکھے گا دوسرے دن کسٹم والے پکڑ کے لے جائیں گے وہ جڑتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں وہ گاڑیاں ساری ان کے پاس اب کیا ہو رہا ہے یہ بہت بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں گاڑی ہے ادھار پہ نہیں ملتی منشیات ہیں ادھار پہ نہیں ملتی منشیات سو فیصد نقد کا کاروبار ادھر سے آپ نے منشیات کسی کو سپرائی کی دوسری طرف اسی ہاتھ آپ نے دوسرے ہاتھ میں پیسے لے دی ادھر آپ نے گاڑی دی اسی وقت آپ نے پیسے لے دی اچھا ایک چیز جو ادھار پہ چل رہی ہے اور وہ ادھار دس پندرہ دن کا مہینے کا نہیں پورے ایک سال کا ادھار اور وہ کیا ہے اسلاح اسلاح سارا کے سارا ادھار پہ چلتا ہے اس مرتبہ ایک بندہ لے کے آئے کلیشن کف لے کے آئے یا کوئی اور جو وہ لے کے آئے ایمونیشن اس نے آپ کو دیا ہے بیچنے کے لیے وہ اگلے سال اس کے پیسے لے گا صحیح یعنی کہ سب سے خطرناک ہتیار جو بہت زیادہ سہولت پہ میں ایسر ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہاں سے اسی علاقے سے ایک جو تھا اپنا بارڈر ملٹری پولیس نے ایک بندہ پکڑا تھا غلام حسین زنگرانی اور اس سے اس کو مار دیا تھا مارا گیا تھا اس سے جو اسلاح برام دعا تھا وہ انڈین ایمونیشن تھا بھارتی اسلاح تھا اس سے پہلے بھی بھارتی اسلاح کے شکایت ہیں کہ یہاں سے وہ کہاں سے آتا ہے بھلوشتار میں تو پہنچا وہ ہے تو یہاں سے پنجاب بھی ان روڈ سے آ رہا ہے اچھا کسی بھی حکومت کی اس طرف قطر کوئی توجہ نہیں کیوں نہیں ہے اپری مدد آپ کے طاحت ٹریک سیدھے کی ہوئے ہیں اور پہلے ان ٹریکوں میں آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تو جو سمگلنگ ساری ہوتی تھی وہ خچروں کے ذریعے ہوتی تھی وہ گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی اب انہوں نے ٹریک بنالی پھر جیپ کا ٹریک بن گیا اب تو گاڑیاں آتی ہیں اور یہ کوئی ایک نہیں درجنوں درجنوں ٹریک ہیں جو کہ اس قسم کے ہیں پہلے بہت محدود تھا ٹرانسپورٹ یہاں سے اب جو ہے بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے پھر دیکھیں ابھی جو اس کا ایک جو روٹ ہے جو فون مانڈرو سے اور جو بواتا سے اور جو راکھی مو سے ادھر دیرہ غزی کھانٹ شہر میں آتا ہے سخی سرور کے راستے سے وہاں بارڈر ملٹری کی پولیس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سکینر نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اب مجھے بتائیں اگر وہ ایک ٹرک کو چیک کرتے ہیں جس میں سیب کی آپ کہہ لے کہ تین سو پیٹیاں ہیں یا پانچ سو پیٹیاں ہیں یا انگور ہے اگر اس میں سے اس نے دو پیٹیوں میں اسرا رکھا ہو تو وہ کیسے چکے گا ان کے پاس کوئی سکینر نہیں اب اگر وہ ایک ٹرک کو روکتے ہیں اس کی چیکنگ کرتے ہیں تو بہت ٹائم خرچ ہو جائے گا پیچھے لائن لگ جائے گی اپنا ہاراں بیرا غازی خان سے لے کر وہاں آگے تو وہاں فورڈ منڈرو تک یا کسبہ خر تک لائن لگ جائی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے بس کبھی مخبری ہو گئی کس نے بتا دیا موجزہ ہو گیا تو ہو گیا ورنہ وہاں کیا ہے ورنہ یہ ہے کہ جو سیب کا ٹرک گزرتا ہے وہ سیب کی پیٹی چیک پوست پر دے جاتا ہے چیک پوست پر آپ جاؤ تو وہاں سیب کی خشبو بھی آوکہ ملے گی وہاں ابھی گرمے کا موسم ہے یہ سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سیبوں کی پیٹیاں گزر رہی ہیں تو وہ ایک دو پیٹیاں رکھنے کی بجائے سیبوں کے پورے ٹرک میں وہ پھر پورے کے پورے ٹرک ہی ہتھیاروں کے گزار سکیں صرف اس وجہ سے کہ بلکل یہاں پہ کوئی احتیاط نہیں ہے یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہ ڈری دکھاتے ہوئے میں وہی بتا رہا ہوں نجی کہ اب ہوتا کیا ہے روزانہ شام کو جب وہ آٹا چیک پوست ہے وہاں پہ وہ کیا کر دیا ٹرک رکتا ہے ایک گرما پکڑا دیا ٹرک رکا اس نے ایک پیٹی سیب کی پکڑا دی اتنے خطرناک ہتیاروں کی سپلائی کے لیے کیا ایک سیب اور ایک پیٹی سیب کے لیے کافی ہے بلکل بلکل شام کو ایک ڈالا بھرتا ہے شام کو ایک ڈالا بھرتا ہے اور وہ ڈالا جنا جو دیرہ غازی خان کی جو فروڈ مارکیٹی جو گیجی نیبل مارکیٹ ہے وہاں آگے بھگ جاتا ہے پورا ایک ڈالا دو ڈالا چلے ٹھیک ہے اسی حوالے سے میں آپ سے مزید بھی جانوں گی ناظرین یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے وقفے گا ہمارے ساتھ رہی گا keep watching جنوبی پنجاب Welcome back ناظرین after the break ہم بات کر رہے تھے ادھار کے اسلحے کی حوالے سے جی میان صاحب وہیں سے continue کیجئے گا جی میں بات کر رہا تھا اسلحے کی smuggling اور وہ بھی ادھار پہ اس سال آپ آؤ تو اسلحہ لیتے آؤ آپ اسلحہ آگے دے دو میں اس کو بیچوں گا بیج کے اگلے سال آپ کو پیسے دوں گا یہ واحد کاروبار اسلحے کا ہے جو کہ ان tribal areas میں ہو رہا ہے اور ادھار پہ ہو رہا ہے ادھار پہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک سال کی میان صاحب منشیاء ادھار پہ نہیں ہیں گاڑیاں ادھار پہ نہیں ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا میان صاحب اتنے خطرناک اسلحے کی سپلائی اور وہ بھی کلیشن کو پچاس سال کی وہ بیج کے پیسے دیں گے صحیح اور وہ بھی ایک سال کی مطلب کہ آپ کو ایک سال کی ریاعت دی جاری آپ اس کے بعد پیسوں کی ادائیگی کر دیجئے گا بہت ہی حیران کن بات ہے اب آئیں روٹ کی طرف کتنے روٹ ہیں دیکھیں ایک تو تومن کا سرانی جو پہلا تومن جو بالکل تونسا سے اوپر ہے جو کہ بلوچستان اور دیرہ غازی خان بلوچستان اور کے پی کے دو لوگ کے ساتھ جس کی بارڈر لگتا ہے اس میں ایک ہے علاقہ چکرورتہ اس کے بعد وہاں پہ تومن بزدار میں وردگ فازلہ تونسا اس کے بعد خار بزدار ہنگلون کچ سوڑا بارتھی بارتھی وہ علاقہ ہے جو کہ ہمارے وزیر علیہ پنجاب جناب سردار عثمان صاحب کا اپنا عبائی حلقہ ہے یعنی ان کا جو اپنا گھر ہے نا وہ بارتھی میں ہے اور بارتھی بھی روٹ ہے سمگلنوں کا ان کا اپنا گھر میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں پہلے تو وزیر علیہ پنجاب کوئی اور تھے یہ تو ایم پی اے تھے یہ تو آواز بلند کر سکتے تھے اب یہ ایکشن لے سکتے ہیں اب تو یہ لے سکتے ہیں اب تو ان کے اختیار ہے اب تو انڈر کمانڈ ہے ہر چیز ان کی اب تو ان کا مکمل کنٹرول ہے اب تو سب ان کو جواب دے ہیں پولیس ان کے انڈر ہے انتظامیہ ان کے انڈر ہے بی ایم پی بارڈر ملٹری پولیس ان کے انڈر ہے یہ چیز ایکزیکٹم ہے سوبے کے تو اگر اب بھی یہ سارے روڈ چل رہے ہیں اور میری معلومات کے مطلب میں نے بہت سے ذرائع سے معلومات دی میں نے کنفرم کیا کہ وزیر علیہ صاحب کے آنے کے بعد بھی یہ روڈ چل رہے ہیں یہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں منشیات آ رہی ہے اسلحہ آ رہا ہے یہ اسلحہ چل رہا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے وزیر علیہ پنجاب صاحب اتنے مصروف ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ نیٹورک توڑنا پڑے گا میں اس لیے بات کروں کہ اس نیٹورک کو جتنا وزیر علیہ پنجاب جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے پہلے تو ہمیں بریفنگ دینا پڑتی تھی کسی وزیر علیہ کو یا وزیر داخلہ کو یا انتظامی افسران کو کہ جناب یہ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ہم بیٹھے ہیں چراہے میں ہمارے پاس بہت سے انفرمیشن آتی ہے ہر وقت انفرمیشن آتی ہے ہمارا نیٹورک ہے ہمارے سینگڑوں نمائندگان ہیں نمائندگان سے آگے جڑے لوگ ہیں تو میرے پاس جب انفرمیشن آتی ہے جو کہ شایعہ ہونے کے قابل ہو اس کے ہم خبر بنا دیتے ہیں ادروائز ہم متعلقہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ اطلاع ہے بڑی بڑی بہت کس ہینیس قسم کے ہمیں معلومات ملتی ہیں ابھی کل کی میں آپ کو با بتا رہا ہوں یہ ملتان میں تھانہ آلپا ہے انہوں نے ایک ملزم پکڑا روٹین میں تو کسی نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ جناب یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے یہ پولیس اس کو چلان کر کے بھیج رہے ہیں کسی معمولی جرم میں اصل میں یہ پولیس والوں کے قتل میں ملوث ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے تو اتنی بڑی بات کیسے چھپائی جا سکتی اس کا مطلب ہے جس نے ہمیں بتایا اس نے پولیس پہ اتماز نہیں کیا تو ہمارے رپورٹر نے مہدی شاہ صاحب ہمارے رپورٹر ہیں ان کو جب پتا چلا ہلپ لائن میں دفتر میں ہمارے ہلپ لائن ڈیسک ہے وہاں پہ لڑکا کو بندہ چل گیا ہے اس نے بتایا مہدی شاہ نے اس پہ کام کیا اس نے جب رابطہ کیا پولیس ایسیچوں سے تو وہ سر پکڑے بیٹھ گیا تھا مجھے تو پتہ نہیں اور جب اس نے تحقیق کی تو پتہ لگا وہ کئی ڈکیتیوں قتلوں اقدام قتل کے بارداد میں تو کیا وجہ پولیس کیوں نہیں پرومیننٹ کرتی ہے ایسے مجرموں کو اصل میں لوگ اس کو کہتے ہیں اس کا ترم جو جنرلزم کی ترم ہے وہ ہے سورس کریڈیبلٹی اصل میں پولیس انتظامیاں حکمرانوں پر لوگ ان پہ اتماز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی انفرمیشن دیں گے وہ انفرمیشن لیک ہو جائے گی وہ شیخ ہو جائے گی کوئی دینے والا کو یہ بتا دے گا کہ فلاں محمد بخش بلد بوٹا یا اللہ رکھا یا نور محمد یہ اطلاع دے کے گیا اور نور محمد کی از خود دشمن ہی بن جائے گی اس کے لیے یہ خطے میں علاقے میں اس محلے میں اس گاؤں میں اس تمن میں رہنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا وہ بیچارے سفر کر کے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ بندہ کبیر والا سے ہمارے پاس آیا وہ کچھ چیز بتا کے گیا اس کا مطلب کہ اس کو نہیں اطماز مقامی تھانے پہ اس کو نہیں اطماز مقامی انتظامیاں پہ سوس کریڈبلٹی اور الحمدللہ اس خطے میں روز نامہ خبریں کی کریڈبلٹی ہے لوگ آتے ہیں ہمیں بہت سی چیزیں بتا کے جاتے ہیں ایسی ایسی انفرمیشن بتا کے جاتے ہیں لوگوں کا ایک اطماد ہے کہ یہاں پر ہم اپنا مسئلہ بتائیں گے تو اس کو پرومیننٹ کیا جائے گا اس میں بات ہوگی یہ مطلقہ لوگوں تک پہنچ جائے گی میرے پاس بہت پرانی بات ہے یہ کوئی بات ہے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کی بلکہ اٹھارہ سال پہلے کی میرے پاس سے بہت بڑی انفرمیشن آئی کہ فلان جگہ پہ اس طرح یہ نیٹ ورگ چل رہا ہے اچھا اسی جیل میں وہ چل رہا تھا نیٹ ورگ اب میں نے کہا یار یہ سینسٹیو معاملہ ہے ان دنوں میں یہ جو مذہبی گروہ بندی اور مذہبی دہ سے گھر دی کل ادم جو تنظیم میں کل ادم ہوئی وہ بہت ایکٹیو تھی میرے پاس انفرمیشن آئی تو یہاں پہ ایک کمیشنر تھے ملتان میں وہ بعد میں چیف شکتی بھی رہے بہت ترقی کر گیا تو ریٹائر بھی ہو گئے تو میں اب نام لینا مناسب نہیں ہے تو میں نے ان کو فون کیا رات کو میں نے کہا میں نے آپ سے ملنا ہے آپ کو گھار میں گھار آوں گا انہوں نے کہا شام کو آجا میں ان کے گھر گیا میں نے ہر چیز ان کو بتائی کہ یہ یہ ہو رہا ہے اس کو روڑ چیک کریں سمیر صاحب آپ کو کوئی خطرہ میں سوٹے ہوا مجھے صبح اچھا وہ کام صبح جو کام جو میں نے وہ تغرب آٹھ بھائی شروع ہوتا تھا اور انفرمیشن ٹرانسفر ہوتی تھی جیل سے کسی سرائے سرائے سے مجھے صبح آٹھ بجے میں سویا ہوا تھا کوئی ہم فجر کے بعد دو تین کھنٹے کے لئے سو جاتے ہیں مجھے بندے کا فون آیا مجھے اس نے کہا سر آپ نے کسی سے بات کی ہے میں کہا جی بات کی ہے کہا کس سے کی ہے میں نے کمیشنر سے بات کی ہے کہتا سرائب پھر آپ کی انفرمیشن لیک ہو گئی وہ جتنے لوگ باہر نکلے تو وہ باگ کے اندر چاہتے ہیں صحیح یہ دیکھ کریڈبلٹی اب میں جنوبی پنجاب میں یا ملتان ڈویئر میں سب سے بڑا انتظامی آفیسر تو کمیشنر تھا بلکل اس وقت جو پولیس کے آفیسران تھے ڈی آئی جی وہ چواب دی ہوتے تھے اس پرانے سسٹم کے تھے کمیشنر کو اب میں ایک راز کی بات بتا کس کو رہا ہوں کمیشنر کو اگر وہ نہیں اس کو ضبط کر سکے اگر وہ نہیں اس پر ایکشن لے سکے پھر کیا بات کریں میں آج آپ کو ایک بہت بڑی بڑی بات بتاتا ہوں جی ضرور شباہ شریف صاحب ایک اجلاس اب باتوں سے بات نکلتی ہے نا شباہ شریف صاحب لاہور سیکرٹیری میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے یہ جو وہاں بات کرنا کوئی بھی بندہ کنفرنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ان دنوں دہشت کرنی ہوئی پہ تھی جو مذہبی جو گروہ بندی لڑائیں غائل ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ قتل ہو جاتا دماغ کی ہوتے تھے تو وہاں شباہ شریف صاحب اور اس اجلاس میں کون بیٹھا ہے چیف سیکرٹری آئی جی کمیشنر لاہور ڈی آئی جی لاہور ڈی آئی جی لاہور اور ایس پی لاہور اور ڈی سی لاہور یہ بندے بیٹھے ٹوٹ ایک ایمپلی ہوتے تھے انام اللہ خان نے عظیمیہ والی سے چھیک عمران خان کے جو ریلٹیف ہیں اب تو وہ اپوزیشن میں ہیں وہ اتفاہ کر وہاں چلے گئے تو وہ جا کے کہنے لگے لو سر آپ بڑی باتیں کرتے ہیں یہ سب آپ مجھے نا ایک فورس دیں میں میاں والی کے بندے دیتا ہوں دس بارہ پولی میرے علم میں ہیں اور ان کو آپ گاڑیاں دیں وہ پورے پنجاب میں موو کریں گے اور ان لوگوں کو چون چون کے ان کے ٹکانے ختم کریں گے اور ان کو ماریں گے اچھا تو شباہ شریف نے کہا دیکھیں جی یہ تو انام اللہ نیازی صاحب تے چیلنج کر رہے ہیں تو بات ہو گئی اب مجھے یہ بات کسی اور سے نہیں مجھے خود انام اللہ نیازی نہیں بتائی کہتا ہے جی میں میاں والی جانے کے لیے راوی کا پول کروس کر رہا تھا میرے موبائل پہ ایک کال آتی ہے میں موبائل اٹینڈ کرتا ہوں اس نے کہا نیازی صاحب آپ اس وقت راوی کے پول پہ ہیں میں نے کہا جی آپ بڑے دعوے کرتے ہیں سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہ مجھے فورس دیں میں ختم کرتا ہوں ان سام کا نیٹورک ہم چاہیں تو آپ پول کروس نہ کریں انام اللہ کہتا ہے میاں غفار کل عام دمکی دیکھیں انام اللہ کہتا ہے میاں صاحب ایک مرتبہ تو میرے پاؤں سے زمین لکھ گئی میں نے کہا جو بندہ فون کر رہا ہے وہ یا میرے پیچھے ہے یا میرے آگے جس کو پتہ ہے بالکل ٹارگیٹ ہو سکتے تھے پھر اس نے کیا کہا اس کہا تھا چند لمحوں میں انام اللہ بڑا جرت والا ہے کہنا میں نے خود کو سبھالا سبھال کہ میں نے کہا اچھا یا جو بھی تو ہے ایک مرتبہ آنے سے پہلے آواز دے دیں چھپ کے وار نہ کرنا پیٹ پیچھے وار نہیں کرنا اس نے کہا جو فون بند کر دیا بات یہ نہیں ہے کہ فون کر دیا بات یہ ہے کہ جو بات وزیراعہ پنجاب سابق وزیراعہ پنجاب کی موجودگی میں اور آٹھ دس لوگوں کی موجودگی میں ہوئی وہ باہر کیسے نکل گئی تو کیا اندر ہی غدار چکے اندر ہی بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں انفرمیشن لیک ہو جاتی اس لیے میں سارا یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو اس اعتماد سے آتے ہیں کہ ان کی انفرمیشن لیک نہیں ہوگی اور اس پر ایکشن لیا جائے گا یہ آنے والا کون تھا یہ الحمدللہ میڈیا یہ سورس کریڈبلٹی ہے اور ہماری اس کریڈبلٹی کی وجہ سے اسی وجہ سے اسی ساخ کی وجہ سے ہمیں خبر بھی ملتی ہے لوگ ادماز سے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کی اور یہ آگے لوگ بتا کے گئے مجھے روٹ تک بتا کے گئے یہ بھی بتا کے گئے کہ کس راستے سے کیا آتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کو اتنا یقین ہے کہ ہماری آواز کو بلند بھی کیا جائے گا اور ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا ناظرین اپنی باتوں کو یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے یہ وقت کو ایک چھوٹی سی بریکہ ہمارے ساتھ رہے گا keep watching جنوبی پنجاب موسیقی 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 میاں صاحب اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کی جگہ دوبارہ وہی کوتا رہا تھا کہ یہ روٹ ہے اب سب سے زیادہ روٹ جو ہیں وہ تمن بزدار کے ہیں بزدار میں نے آپ کو سارے چھے روٹ میں نے آپ کو بتایا یہ تونسا جو دیرہ غازی خان کے تحصیل وہاں پہ آگے نکلتے ہیں سارے اسی طرح راجنپور کے جو تین مزاری دریشہ گرچانی وہاں جو پہاڑ کے یہ سارا کوہ سلمان کا سسلہ ہے پہاڑی سسلہ تو اس میں آپ کا ماری کا علاقہ آتا ہے اور بہت سے علاقہ آتے ہیں تو یہ روٹ ہے لیکن منشیات کے جو بڑے روٹ ہے وہ صرف دو تمن باقی اسلہ آتا ہے باقی گاڑیاں آتی ہیں منشیات کے جو سب سے بڑے دو روٹ ہے وہ ایک تمن کیسرانی میں ہے اور دوسرا تمن بزدار میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعہ پنجاب کو ایکشن لینا ہوگا ان سے زیادہ اگاہی رکھنے والا کوئی نہیں ان کا ایکشن بنتا بھی ہے میاں صاحب اس خطے کے رہنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے پنجاب میں اپریشن کا حکم دیا لیکن ابھی تک قبائلی لاکھوں میں نے دیا اس طرف ان کی توجہ کیوں نہیں کبائلی لاکھوں میں حکم دیں وہاں نفری بہت کم ہے انگریز دو کی نفری چل رہی ہے نفری میں اضافہ نہیں ہوا نفری میں اضافہ کریں ان کو جدید سہولیات دیں ان کو سکینر دیں اب تو ایسے ایسے سکینر آگئے ہیں پورا پورا ٹرک اور پوری بس وہ سکین کرتے تھے گزر دیں سکینر ہو جاتی تو ان کو سکینر دیں تاکہ یہ جو یہ کام بند ہو اور یہ اسلح صرف ڈھیلہ غازی خان میں نہیں آتا یہ منشیات صرف ڈھیلہ غازی خان میں نہیں آتی یہ کراچی تک چلتی اور یہ ہے بیریئر اور یہاں سے بہت سے لوگوں نے بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں تونسے سے اوپر بھی بیڑیاں ہیں ادھر بھی بیڑی ہے آگے راجانپور کے ساتھ بھی بیڑیاں ہیں اور وہ جو لوگوں کی ذاتی بیڑیاں بھی ہیں کشتیاں ہیں ان میں سے یہ سارا سمگلیاں جب لوگوں کو اتنی آسانی سے اصلا میسر آئے گا تو جرموں میں تو حرام سے اضافہ ہو جائے گا اور یہ بھی کراچی تک جاتا ہے ملتان میں اندرون شہر جو ہے آپ کا وارڈ سٹی جو پانہ تھانے تانہ کپ اور یہ تھانے جو ہے تانہ لوہاری گیٹ یہ سارے جو پانہ تھانوں کا علاقہ اندرون شہر کا یہ بھی منشیات کا گاڑ ہے یہ بھی نجائز اصلے کا گاڑ ہے کیونکہ یہ تو سامنے ڈراغازی خان ہے یہ کھڑا ہے آپ نے دریائر سندھ کراس کیا آپ کو آگے کوئی رقاوٹ نہیں ہے سیدھا آگے اندرون شہر یہاں سے پھر پورے ملک میں نیٹورک بنتا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہاں کیا چیز بھیجنی ہے تو یہ یہاں سے ساری سپلائی اس لیے میں نے یہ ساری تفصیل سے اس پہ بات اس لیے کی کہ وزیراعہ پنجاب کا تعلق ٹرائبل ایریا سے ہے اور شاید زندگی میں اس کے بعد بھی موقع نہ میرے کہ کوئی ٹرائبل ایریا کا وزیراعہ بنے ٹرائبل ایریا کے ہیں جتنی اصلاح وہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں وہ زیادہ اس بارے میں سمجھتے ہوں گے انہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے ابھی تک دیکھیں پورے پنجاب میں تجابزہ اصلاح اپریشن ہوا ابھی تک وہاں نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں انہیں تو پہلا آرڈر ہی ان روڑ کو بند کرنا چاہیے تھا یہ جو روڑ چل رہے ہیں جو سمگلنگ کے روڑ ان کو بند کرنا چاہیے تھا پنجاب میں اگر یہ روڑ بند ہو جائے ناجائز اصلاحانہ بند ہو جائے امن و مان کی صورتح بہتر ہو جائے کافی بہتر ہو جائے گی ختم تو نہیں ہوگی لیکن کسی حد تک کنٹرول میں آ جائے گی یہ سیچویشن تو وزیراعلا پنجاب سے ہماری بھی درخواست ہے وہ ضرور اس پہ نوٹس لیں سخت نوٹس لیں اور اس پہ نظر سانی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا علاقہ ہے آپ وہاں کے رہنے والے ہیں اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے لازمی آپ کو جو ہے اس پہ نوٹس لینا چاہیے میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد اب پنجاب بھر میں عمومی طور پر جنوبی پنجاب میں خصوصی طور پر آلہ افسروں کے تبادلوں کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے ایک بہت بڑا راؤنڈ چلا ہے جی بالکل میاں صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے حکومتی عملداری کو دیکھیں پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے اس کے بعد حکومت بننے کا عمل شروع ہو گیا حالف اٹھایا نمائندگان نے پھر حکومت بنی پنجاب حکومت پہلی مرتبہ کوئی میں سمجھتا ہوں بیس پچیس سال کے بعد تھوڑا سا درمیان میں دو ڈھائی سال کا دور ایک بٹو صاحب کہایا تھا ورنہ مسلم لی کی حکومت رہی پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے حکومت پنجاب میں انٹی مسلم لی حکومت آئی ہے اور تبادلے بھی ہوئے ہیں بلکل لیکن ان تبادلوں میں بھی دیکھیں جو کاریگر لوگ ہیں وہ اپنا بری کام کر گئے ہیں بنیاد پہ ہیں یہ عداد و شمار کی بنیاد پہ ہیں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں جو زلہ ٹاپ پہ تھا وہ تھا زلہ لودرا زلہ لودرا جہاں پہ سینکڑوں جہاں پہ سینکڑوں ایک اٹھ زمین بارہ سو ایک کنال زمین جو واقزار کروائی گئی شہری دہاتی ہے کوروڑوں روپے ایک زمین واقزار چاریس پچاس کوروڑوں روپے ایک زمین تھی جو کہ واقزار کروائی کافزین سے صحیح اب کیا ہوا جب واقزار ہوئی تو ان میں پی ٹی آئی کے ایک تھے اپنا سابق ایم پی ایم این نے جو ایم این نے کے الیکشن امیدوار تھے وہ ہار گئے الیکشن لڑا ہار گئے وہاں سے اب درمان کانجو جیتے ہیں مسلونی نون کے اب ان کا بھی قبضہ ہے ایک دو جگہ پہ جو کہ بہت قیمتی زمین اچھا اچھا ان پہ اپریشن ایک مرتبہ کوشش ہوئی ہوا تو آج سے آٹھ دس دن پہلے مجھے معلومات یہ ملیں کہ وہاں جو ڈیپٹنگ کمیشن تھے جو کسی اور انہوں نے الیکشن کے دوران یہ مداخلت کرنے پر چیئرمین ڈسٹرک کونسل خراب مقدمہ درچ کروا دیا اس حد تک کوئی ڈیپٹنگ کمیشن نہیں جاتا کہ چیئرمین زلہ کونسل خراب مقدمہ درچ کروا دیا انہوں نے الیکشن والے دن چیئرمین زلہ کونسل خراب مقدمہ درچ کروا ہے کہ یہ مداخلت کر رہے الیکشن ہے اس سے بڑے جورت والا کام نہیں کوئی کر سکتا اب کیا ہوا اب ووٹ ٹرانسفر ہو گئے اب ڈیپٹنگ کمیشنر کے لیے یہ لازمی ہے کہ گریڈ انیس کا ہو تو وہ ڈی سی لگ سکتا ہے گریڈ انیس کا گریڈ انیس کا ہی لگ سکتا ہے انیس کا ڈی سی لگ سکتا ہے اور فرق کیا ہے لودرا میں مجھے نام بتا چلا جی آج سے دس دن پہلے کہ رو امتحاص صاحب ہیں وہ پہلے اسسسٹنگ کمیشنر کروڑ پکا رہے ہیں اور اٹھاروہ گریڈ ہے ان کا جونئر آفیس ہے اور وہ ڈی سی او ڈیپٹنگ کمیشنر لودرا لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جن لوگوں کے قبضے ہیں ان کے مفادہ کی بطور اسسسٹنگ کمیشنر بھی وہ نگران نہیں کرتے رہے تو اب انہیں لائے جا رہے ہیں اور یہ ظلہ ہے جہانگی ترین صاحب کا اور ترین صاحب مہرڑ پہ چلنے والے آدمی ہیں تو پھر ان کے ہوتے یہ کیسے ہو گیا ہو گیا نا جی ہو گیا اب آگے کے اٹھاروہ گریڈ ہے مجھے یاد ہے کہ وزیراعہ پنجاب پہ بہت اتراز ہوا تھا کہ وزیراعہ پنجاب نے اس وقت ایک تحصیل دار کو میاں شباب شریف صاحب نے تحصیل دار کو پڑھ موڑ کیا ان کو اسسسٹنٹ کمیشنر کا افتاروے گریڈ میں تو تحصیل دار سولوے کا ہوتا ہے اس کو افتاروے گریڈ میں پروڑ کیا اور اس کے ڈیریکٹ پاک پتل میں ڈیپٹی کمیشنر لگا دیا مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ان کا یہ بیس سار پرانا قصہ ہے تو پورے پنجاب میں پاکستان بیروکریسی نے شور ڈال دیا تھا ساروے گریڈ کا افتاروے گریڈ کمیشنر لگتا کیسے ہو سکتا ہے نہیں لگتا اچھا تب کیا تھا تب گریڈ ایٹین کے لگتے تھے اب نائنٹین کے لگتے ہیں ورنس اپ اس کو کر کے لگا دیا تو اس سے بڑی ریزنٹمنٹ آئی تھی تو اس کا مطلب ہے بدلہ تو پھر کچھ بھی نہ ابھی بھی گریڈ اٹھانا کر لگ گیا تو کاری کر لوگ جو فیورٹیزم چلتی آ رہی ہے فیورٹیزم بلکل چلی ہے میں نے انتبادروں میں بلکل دیکھی ہے دوسری بات اب ایک رینکر جو کہ جونئر آفیسر ہے بہاورپور بہت اہم ڈسٹک ہے بہت اہم ہے چولستان اس کے ساتھ ہے اور چولستان کے ساتھ بارٹر لگتا ہے امن و امان کے حوالے سے بہاورپور بہت اہم ڈسٹک ہے اور پھر وہاں آپ کا کور کور ہے بہاورپور کی اور کور بہاورپور بڑا اہم شہر ہے بہاورپور میں ایسی طرح جو ہیں وہاں پہ امیر تمور بزدار ہیں وہ بلوچ ہیں ڈیرہ غازی خان کے اسی قبیلے کے امیر تمور بزدار ان کا نام ہے اور انہیں ڈی پیو لگا دیا گیا وہ جونئر آفیسر ہے اچھا ان وہ رہنے والے بھی بہاورپور کے ہیں ڈومیسائل ان کا ڈیرہ غازی خان کا ہے لیکن وہ سیٹل ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے بہاورپوروں کے بچے وہیں وہ ساب انسپیکٹر رہے وہیں وہ اسپیکٹر رہے وہیں وہ ڈی ایس پی رہے وہیں وہ ایس آئی رہے وہیں وہ اپنا ایس پی رینج کرائیم رہے ایس پی سیٹی رہے وہیں پہ انہوں نے ساری زندگی نوکری کی پچھلے دنوں وہ لودرا میں تھے اب وہ لودرا چھوٹا زلہ ہے سہرے آردہ سہرے بہاورپور بہت بڑا زلہ ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ